تو اس میں جوڑ کیسے ہو رہا ہے یہ جوڑ کی بات بے جوڑ بات ہے مولانا قاسم نانوت و رحمت اللہ علیہ اللہ رب العزت نے زبردست علم دیا تھا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے جلسے کو حضرت ہی کی برکت سے قبول فرمالے جو جتنا دون سے آیا ہے اس کے حق میں اللہ تعالیٰ اتنا ہی بہتری کا فیصلہ فرمائے حضرت مولانا قاسم نانوت و رحمت اللہ علیہ کی برکت سے میرے بھائیوں کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی یہ صورت میں جو داری ٹوپی نظر آتی ہے ارے صورت نہیں پورے ہندوستان میں جو دین کی خوشبو نظر آتی ہے میرے صورت کے پیاروں حضرت مولانا قاسم نانوت و رحمت اللہ علیہ کی قربانی کا نتیجہ ہے قربانی کا نتیجہ جب حاجی امداد اللہ مہاجر مکہ رحمت اللہ علیہ حجرت کر کے مکہ جا رہے تھے تو شاگردوں نے بھی کہا حضرت ہمیں بھی ساتھ لے چلیے اس نے کہا نہیں تم یہی رہو ہندوستان میں اور ہندوستان میں رہ کر مدارس کا جال پھیلاؤ مجھے ہندوستان سے دین کی خوشبو اڑتی ہوئی نظر آتی ہے مولانا قاسم نانوت و رحمت اللہ علیہ اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے دیوبن میں ایک انار کے درخت کے نیچے مدرسہ قائم کیا جب اردست اللہ نے علم دیا تھا فوراں جواب دیا وہ پندیت کا فوراں جواب حضرت نے فرمایا میں آپ کو ایک مثال دے کر جواب دیتا ہوں پندیت نے کہا ٹھیک آپ دیئے حضرت نے فرمایا اگر ایک ڈاکٹر ہو اور وہ مریض سے یہ کہہ دے بھائی صاحب آپ فلاں چیز کھائیں گے تو بیماری بڑھ جائے گی فلاں چیز سے آپ بچ جائیے پرہیش کیجئے اگر صحت کو باقی رکھنا ہے تو یہ چیز مت کھائیے ورنہ یہ بیماری تم کو آئے گی سانس لینا مشکل ہوگا برابر بیٹھ نہیں سکوگے کسی سے برابر بات نہیں کر سکوگے یہ بیماری آئے گی اگر یہ چیز کھالی تم نے تو وہ مریض کیا کہے گا ڈاکٹر کو وہ مریض یہی تو کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب تمہارا بھلا ہو کہ تم نے مجھے یہ بیماری بتلا دی اور اس کا پرہیش بتلا دیا اگر میں پرہیش نہ کرتا اور فلاں چیز کھالیتا تو پتہ نہیں یہ بیماری مجھ میں آ جاتی اور بڑھ جاتی میں آپ کا احسان مانتا ہوں آپ نے مجھے بتلا دیا ان میں جہنم کا تذکرہ کرنا انسانوں کے لئے رحمت ہے نعمت ہے تم کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اے انسان اور جنات کی جمع موسیقی